مسجد نبی کے سین میں چند صحابہ اکبار بیٹھے ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اندر تنہا بیٹھے ہیں محراب شریف میں اب معلوم نہیں تنہا ہے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا راز وہیں پڑا کسی کو کچھ دیر گزرتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رخ انور پر مسکرات ہیں صحابہ اکبار عدد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں مسکرات کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں کوئی انعام ملنے والا ہے آپ تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں میں اندر بیٹھا تھا جبرائیل آئے سلام پیش کیا پھر فرمایا آپ کے غلام جو سین میں بیٹھے ہوئے ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو وقت دیا عمت کی رہنمائی کے لیے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حامیہ کوئی اور فرمایا قیامت تک منانے والی بخشیں اس واسطے یہ ایک عبادت ہے جو نہیں مناتے ان کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ نہ مرائیں داتا صاحب لاکھوں دنیا جاتی ہے چاند لوگ نہ جائیں تو داتا کو فرق نہیں پڑتا اس کی شان میں کوئی کمی نہیں اور جب آپ تشریف لائے تھے تو ہندو ریاست تھی بڑا ظلم ہوا سات مرتبہ ہندوان نے مارا اتنا کہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے کہ مر گئے ہیں آپ حق سے باز نہ آئے حضرت بہوزن ذکریہ میں اپنے آقا کی شان بتا رہا ہوں کہ لکولام کیسے کہتے ہیں حضرت بہوزن ذکریہ ملتان تشریف لائے ایک مندر کے باہر آکے بیٹھے گئے لوگوں کو کہا میری بات بھی سن لو سمجھ میں آ جائے تو مسجد آنا نہ آئے تو اپنے مندر چلے جائے آپ نے وہاں بیٹھ کر تبلیغ کی ہے اس واسطے یہ بھی تبلیغ ہے آکا سن بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں تشریف لائے چھوٹی سی ملاد رکھی ہے اور ملاد بھی کبھی چھوٹی ہوئی بندوں کی کمی بیشی ہو سکتی ہے تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں ملاد کھاں چھوٹی ہوئی جہاں آکا کا نام لیا جاتا ہے اس واسطے کبھی یہ نہ گئے دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تصریف کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے سلان چیز پڑھ کے قرآن پڑھ کے نوافل ادا کر کے سلان کو بخش دیا حضور کو بخش دیا انبیاء اکرام کو بخش دیا مال اللہ یہ غلط ہے بخش اپنے سے چھوٹے آدمی کو دی جاتی ہے ہم خود بخش کے طالب ہیں حضور کو کیا بخش دیا ہوں اس سالے سواب اس سال کا مطلب ہی پہنچ رہا ہے اس واسطے یہ بولا کریں کہ ہم اس سالے سواب کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری محفظ قبول کر دعا کریں اللہ مسلے وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى عالم